اسلام علیکم میں ہم مبین ڈہری آج ہم پڑھیں گے ایویڈنس آف ایولیشن اس کا لاسٹ ٹاپک کے ایولیشن چپٹر کا ایم ٹکٹ کے حوالے سے اور آج میں آپ کو ہر چیز کلیر بتاؤں گا اس ٹاپک پڑھنے اس کے بعد آپ کی ہر چیز اس میں کلیر ہو جائے گی اور چاہے فیڈل کی بکو چاہے پنجاب ٹیکسٹ بکو چاہے سندھ ٹیکسٹ بکو چاہے بلوچستان ہو تو میں نے جو ساری کنسپٹ ہیں اس میں لکھے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آئے گا فرینڈ نے میرا سبسکرائب نہیں کیا چینل وہ سبسکرائب کر دیتے کہ ہر آنے والی ویڈیو ان کے لیے فائدہ مند ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا وربیلی بتا دوں اب باتیں نوٹ کرنا کیونکہ وربیلی میں لیکچر جو دیتا ہوں اس میں بہت ہی امپارڈ پوائنٹ ہوتی ہیں ہر چیز لکھیں لکھی نہیں جاتی کچھ سمجھی بھی جاتی ہے تو اس میں ایویڈنس آف ایولیشن میں ہماری جو سب سے پہلے جو ایویڈن میں آپ کو اس کا انٹرڈکشن بتا دوں کہ بائی جو گرافی کیا ہے اور کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بائی جو گرافی کا مطلب ہے ڈسٹیو بیشن آف لیونگ آرگینیزم آن ارث ہے اس کالڈ بائی جو گرافی ٹھیک ہے تو اسٹیڈی آف اینیملز کی اگر بائی جو گرافی کریں گے تو زو جو گرافی اگر پلانٹ کی کریں گے تو فائٹو جیو گرافی یہ پہلی پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ فرسٹ ایویڈنس ہے ایولیشن میں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنی ہے تو بائی جو گرافی کے میں تین طرح کی ڈسٹیو بیشن کی جاتی ہے ایک ہوتی ہے کاس کاسمو پولیٹان ایک ہوتی ہے ڈسکنٹینیوس ہے اور تیسے ہوتی ہے انڈیمک ہے تو ان تینوں میں فرق میں آپ کو بتا دوں یہ نوٹ کر لینا لازمی آپ کے لیے اور ویڈیو این تک دیکھنا میں اس میں لیکچر میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سے کس چند جو انٹیٹیس میں آ سکتے ہیں ایم ڈی کےٹ میں ٹھیک ہے بائی جو گرافی جو ہمارے پاس تین حصوں میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے کاسمو پولیٹان ڈسکنٹینیوس اور انڈیمک ہے اب کاسمو پولیٹان کیا ہے جو جاندار جو ہر جگہ رہتا ہے ہر کانٹینیٹ میں رہتا ہے جیسے ارثوارم ہے کیٹے ریبٹے وہ تقریبا ہر جو ہے کانٹینیٹ میں رہتے ہیں تو ان کو بولنے گا کاسمو پولیٹان دوسری ہوتی ہے ڈسکنٹینیوس ہے ڈسکنٹینیوس کا مطلب ہے کہ یہ جو جاندار ہے یہ مانا کہ کہیں 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 رہتے ہیں جیسے بیسٹ ایکزیمپل میں آپ کو دوں کیوی صرف جو ہے نیو زیلن میں پائے جاتا ہے جو فلائلیٹس بارڈ ہے اور جو کینگرو ہے جو میمبل ہے صرف وہ آسٹل میں پائے جاتا ہے تو اس کو بولیں گے ڈسکنٹینیوس ویرییشن تیسرا میں نے آپ کو بتایا انڈو میں کہ رسٹیکٹیٹ کیا جاتا ہے جاندار ہو کسی بھی کنٹری میں جیسے جرافی ہے ہمارے پاس افریقہ میں تو یہ ہمارے پاس بائے جیوگرافی تھی میں نے آپ کو بتا یہ چیزیں نوٹ کر لینا لازمی اب اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم ان کو فرسٹ ایویڈنس ہمارے پاس کیا تھا بائے جیوگرافی اس کے بعد ہم پڑھیں گے پیلانٹولوجی پیلانٹولی کا مطلب ہے اسٹیٹی آف فوسلز آرگینیزمز وہ جاندار جو قدیمی جاندار ہو انشنٹ جاندار ہو فوسلز ریکارڈ رکھتے ہو تو سٹرونگ ایویڈنس ہے پیلانٹولوجی ہمارے پاس یہ پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنی ہے بہت ہے ہمیں تو ڈیٹ آرگینیزمز اس میں آ جاتے ہیں ایک سٹینٹ رکھو جاندار جو ختم بھی ہو چکے ہیں نیئرلی اس کے ایکزمپل میں آپ کو بتا دوں پیروکریوٹیز انسیسٹر آف آل لائف پیروکریوٹی جو ہیں وہ انسیسٹ سارے جو جانداروں کے لائف کے دوسرا ایکزمپل میں آپ کو بتا دوں پیلانٹولوجی م fallen to the برائے یہ پوائنٹ آگے ہیں کہ آرچو ترکس فاسس برڈ جو ڈسکور کیا گیا تھا ریگنر نے کیا تھا اٹھارہ سیکسٹ میں باویریا میں جرمانی میں آن ہنہنڈر فیفٹی ملینڈ اگو اس کے پاس ٹی تھے ایک لونگ ٹیل تھا اور ویٹی برائے اس کے پاس بیس یہ آپ گیاد رکھنا ہے ویٹی برائے ان کے پاس ٹوئنٹی ان کی جو سائز پیجن کرو سائز ان کی تھی آرچو ترکس کننیکٹنگ لنک بیٹوین ریپٹیل سنس بیٹس یہ بہت ہی امپارڈر پوائنٹ ہے یہ آپ گیاد رکھیں گے کہ آرچو ترکس کو ہم کننیکٹنگ لنک بیٹوین ریپٹیل سنس بیٹس کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیوں کہ یہ جو بیٹس تھا اس میں کچھ ریپٹالز کے بھی کریکٹر ہیں اور بیٹس کے بھی کریکٹر ہیں کیونکہ ریپٹالز کو ٹی تھے تو اس کو بھی ہمارے پاس ٹی تھے اب تو جو بھی پرندے آگئے انگیٹھ نہیں ہیں مارڈرن میں تو یہ جو ایک نگل لنک رکھتا ہے ریپٹالز بیٹوین بیٹس میں جوراسک پیرڈ میں ملا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نوٹ کرنے بعد یہ پوائنٹ کا کس پیرڈ میں ملا تھا آرچو ترکس جوراسک پیرڈ میں تو یہ ہمارے پاس تھا پیل انٹولاجی فاصل زکار پرنے ٹیکزانہ میں اس کو کی اپا بائیولوجی کے بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں ہم سیملارٹیز بھی دیکھتے ہیں ایکزیمپل میں ہمارے پاس ہے فائلنم کا ڈیٹا ہیونگ نوٹو کاڈ نرو کاڈ اینڈ گل سلٹ اینڈ گل سلٹ اینڈ ای بیٹس ایسے ٹھیک ہے اس میں فائلنم کا ڈیٹ ہمارے پاس پڑھتے ہیں جب اس میں دو ایسے تھری بیسیک کارڈ کرکٹوس ہوتے ہیں نوٹو کاڈ نرو کاڈ گل سلٹ ہوتے ہیں ایم بیٹس سٹیج میں جیسے فیش ہیں ایم فیویاس ریپٹیلز ہیں بیٹس ہیں اینڈ میمیلز ہیں تو یہ ان کا اگزیمپل ہے اور اس میں ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں جیسے کینگڈم ہے فائلم کلاس آرڈر جینس اسپیچیز وہ ان کو کلاسیفائی کر لیتے ہیں اس میں دیو ٹو دیر کامن انسیسٹر انڈ پاسٹ کیونکہ ان کی جو کامن انسیسٹر پاسٹ میں تھے تو ان کی جو ہمارے پاس سیمیلٹیز دیکھی گئی تھی کلاسیفیکیشن میں تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی ہے یہ تو میں آپ کو بتایا تھا کہ بائی جاؤ کرے فرسٹ ایویڈنس ایکسیلنٹ ایویڈنس ہے یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی ہے ایکسیلنٹ ایویڈنس ہے ایسٹرونگ ایویڈنس کونسا تھا ہمارے پاس پہلے انٹولوجی ہے یہاں بھی ایکسیلنٹ ایویڈنس ہے ہمولاگز آرگنس کیا ہے اوریجن اسٹرکچر سیم بٹ فنکشن ڈیفر آرگن کی جو اوریجن اسٹرکچر ہے وہ سیم ہوتی ہے لیکن جو فنکشن ہیں وہ ڈیفر ہوتے ہیں جیسے فور لیمس آف مین بیٹ کیٹ ویل ٹرٹل ہارس ای ٹی سی اینڈ پارس آف لاور اس میں فور لیمس ہوتے ہیں جیسے میں ان کے تو وہ گراس میں گراس پنگ کرنے کے لیے اور جو کیٹ ہے وہ واکنگ کرنے کے لیے بیٹ میں ونکس ہوتے ہیں تو اڑنے کے لیے اسی طرح ان کے فنکشن جو وہ ڈیفر ہیں لیکن اوریجن آرگن کی سیم ہے اس کو ہم ڈائیورجنٹ ایوریشن بولتے ہیں ہوں مولوگز آرگنس کو انٹیڈیس کی پوائنٹ ہے کیونکہ ان کے کامن انسٹسر تھا جس سے یہ جو وہ نکلے تھے اس لیے ان کو ڈائیورجن ایوریشن بولتے ہیں انال آرگنس اوریجن آف آرگنس اسٹرکچر ڈیفر بٹ فنکشن سیم اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اوریجن اسٹرکچر کی وہ ڈیفر ہوتی ہے بٹ فنکشن جو سیم ہوتے ہیں فار اگزمپل ونگس آف بیرڈز اینڈ انسیکٹس ہے یہ دونوں اڑتے ہیں لیکن ان کی جو اوریجن ہے اسٹرکچر انٹرنل آرگنس کی وہ ڈیفر ہیں فنکشن سیم ہے دوسرا اگزمپل اسٹنگ آف ہنی بی اینڈ اسکارپین اس کا جو ہنی بی کا جو اسٹنگ ہے اور اسکارپین کا جو اسٹنگ ہے وہ دونوں میں پائزن ہوتا ہے تو فنکشن سیم ہے لیکن اوریجنس کی ڈیفرنٹ ہے آرگنس کی کنورجنٹ ایویلیوشن بولتے ہیں انالوجس آرگنس کو ڈائیورجنٹ ایویلیوشن بولتے ہیں ہم مولوگت آرگن کو یہ پوائنٹ کنورجنس کا مطلب ہے کہ ان کے جو یہ جاندار دی تھے ان کے جو انسیسٹر جو ڈیفرنٹ سے ریلیٹیڈ تھے یہ آپ گیاد رکھنا ہے اب پڑھیں گے ہم ویسٹیگل آرگنس کو پڑھیں گے ویسٹیگل کا ہم کا مطلب ہے کہ ریڈیوزڈ اور نان فنکشنل بٹ فنکشنل ان ادھر وارٹی بیریٹ سے یہ ریڈیوز ہوتے ہیں یہ نان فنکشنل ہوتے ہیں لیکن کچھ وارٹی بیریٹ میں جو دوسرے ان میں یہ فنکشنل ہوتے ہیں یہ پوائنٹ آگا رکھنا ہے سائنٹس نے ان کو ریٹروگریسیو آرگنس بولا ہے ریٹروگریس کا مطلب ہے ریٹرو میں سے بیک ورڈ یا لوس ہو جاتا ہے ان کا جائے کوئی بھی آرگن ان ویلس اینڈ سنیکس پہلو ایک بونس ریڈیوز ہوتے ہیں ونگس آف کیوی اینڈ آسٹرچ ریڈیوزڈ اور نان فنکشنل جو اس میں کیوی میں اور آسٹرچ میں ونگس ہیں لیکن نان فنکشنل وہ اڑتے نہیں ہیں اس لئے ریڈیوز ہیں اسپلنٹ بونس آف فوٹ آف ہارس ریڈیوز ہوتا ہے ان میں وہ کا اس ٹیل بون ریڈیوزڈ بٹ ویل ڈیولپٹ ان ادھر وارٹی بیریٹس انسان میں جو ٹیل بون ہے وہ ریڈیوز ہوتا ہے لیکن ویل ڈیولپٹ ہوتا ہے ادھر وارٹی بیریٹس میں بھرمی فارم اپینڈکس ان میں ریڈیوزڈ بٹ فنکشنل ان گریزنگ میملس ہے جو اپینڈکس انسان میں وہ ریڈیوز ہوتا ہے نان فنکشنل بھی ہوتا ہے لیکن فنکشنل ہے گریزنگ میملس میں ان کو مائکرو آرگنیزم جو اس کو کھانے میں مدد کرتے ہیں ان کو جو فوڈ میں نکٹائٹنگ میمبرین جو ہے وہ ہائیلی ریڈیوزڈ ان ہیومن ہائیلی لفظ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ہیومن میں بٹ ویل ڈیولپٹ ان بیٹس بیٹس میں جو آئیز ہے اس میں جو نکٹائٹنگ میمبرین کیلئے ہوتی ہے ایر مسل سے گریٹری ریڈیوزڈ ان ہیومن بٹ ویل ڈیولپٹ ان ڈاکس ان ہارس ہے ایر مسل جو ہے انسان میں جو ہے وہ ہائیلی ریڈیوز ہوتی ہے لیکن جو ہے ڈاکس اور ہارس میں وہ فنکشنل ہوتی ہے اور ویل ڈیولپٹ ہوتی ہے یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے اب آتے ہیں کمپریٹو ایمبرالوجی ہم ان کی جو ایمبرالوجیوں اسٹیڈی کرتے ہیں ایک کی اسٹیڈی کرتے ہیں ان کی سیمیلٹیز دیکھتے ہیں بیسٹ ٹول یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے وینڈو فار ایولیشن ان ایمبرانک ڈیولپنٹ کلوز ریلیٹیڈ سپیشیز گو تھرو سیمیلر سٹیجز اینڈ کمپارشن آف ڈیس کالڈ کمپریٹو ایمبرالوجی اس میں کیا تھا ایمبرانک ڈیولپنٹ میں کلوز ریلیٹیڈ سپیشیز ہوتی ہے اور ان کے تھرو سیمیلر سٹیجز ہم کو کمپیر کرتے ہیں ان کو کمپریٹو ایمبرالوجی بھوتے ہیں جیسے ایمبرانک سٹیج آف ڈیولپنٹ سیمیلرٹیز بیٹوین فیش سیمیلیمنڈر ٹارٹوائیز بھارڈ مونکی اینڈ مونکی آپ ان کی اگر ایمبرانک سٹیجز دیکھیں گے تو ان کے ایمبریو سیمیلر ہوتا ہے ایمبرانک سٹیج ہے تو اس کو بولیں گے ہمارے پاس ایمبرالوجی کل سیمیلرٹیز کمپیرٹو ایمبرالوجی یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی ہے اب ہم اس کا ادھر بھی ٹاپک پڑھیں گے ایویڈنس ہمارے پاس جس رہا ہے بائیوکیمیسٹی یا مالک ادھر بائیوالوجی میں ہم کیا کہتے ہیں بیلڈ سیرم ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں اسپیسپ پروٹین ہوتی ہے وہ ڈیٹرمائن کرتی ہے انٹیجن انٹیبادیس رییکشن کو کہ کون سا انٹیجن اے انٹیجن بی ہے یا انٹیجن نہیں ہے اس میں تو ٹیسٹس آف بیلڈ سیرہ شوز دیکھ بیلڈ پروٹین ساف مین ایپس جب بیلڈ کی ٹیسٹ کرتے ہیں سیرہ کی تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیلڈ پروٹین انسان کی اور ایپس کی جو باندھر ہے یا مون کی ہے ان کا ریلیٹیڈ ہوتا ہے بیلڈ پروٹین ساف کارنیورس ۔กروٹین ہیں ہر پروٹین ہیں ہر پروٹینانیورس ki جیسے کو گوٹ شیپ cruelty ۔ جیسے کو گوٹ شیپ ۔ışیپ ۔ uns کی جو بیلڈ پروٹین ہونیں وہ ہی بیلڈ پروٹین ہونے سے رکھتا ہے یا کلوز لیٹڈ ہوتا ہے یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی ہے لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے دومیسٹیکیشن آرٹیفیشن سلیکشن ان بریڈنگ بھی اس کو ہم بولتے ہیں دومیسٹک ڈاکس اینڈ پیجنز کو ہم جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کی بریڈنگ کرواتے ہیں پھر ان کے جو ہے چورو چوری بچے بیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے سلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لوگ جو ہوتے ہیں جیسے اس کے جو ہے آج کل جو ہے وہ مرگوں بھی لڑاتے ہیں جو میل لگاتے ہیں تو اس کے بھی جانداروں کی بریڈنگ کرتے ہیں کہ اچھا جو نسل کون سا ہے تو وہ آگے جو ہے وہ میل جیتے گا یہ ایولوشن پازیبل ہوتی ہے یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی ہے اور اب میں آپ کو انٹیٹیس کی پوائنٹیں بتاؤں گا اس میں کون کون سا سکتی ہیں اسٹرونگ ایویڈنس آپ کو یاد رکھنا ہے پیلانٹولاجی ہے ایکسیلنٹ ایویڈنس آپ کو یاد رکھنا ہے ہومولوجی ہے یہ پوائنٹ انٹیٹس کی ہے اور آپ کو دوسری پوائنٹ یاد رکھنی ہے بیسٹ ٹول ان ایویڈنس آف ایولیشن کمپیرٹیو ایمپیرولوجی یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی ہے دوسری پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی ہے انالوجس آرگنس کو ہم شو کرتے ہیں کنوارجنٹ ایولیشن میں ہومولوجس آرگنس کو ہم شو کرتے ہیں میرے ڈائیوارجنٹ ایولویشن میں یہ بھی انٹیٹیز کی پئنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پئنٹ ہوں گا ایک دوسری پئنٹ آپ کو یاد رکھیں بائی جگرافی فرسٹ ایویڈنس این ایولویشن یہ آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا یہ بھی پئنٹ آپ کو یاد رکھیں گے ایک تم اینکم ہوگی میں ایک اور بات میں میں آپ کو بتا دوں ایکسٹر پئنٹ ہے کہ جو نپل ہے جو من میں ہیومن میں میل میں بھو نان فنکچنل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو بھی ویسٹیکن آرگنز میں جو انکلیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں آپ کو دوسری پوائنٹ بتا دوں یہاں سے بھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ آرٹیفٹ سیلیکشن جو ہے ہم جو ہے ڈومیسٹیکیشن میں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاؤزیبل ہے یہ بھی پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی ہے یہ بلڈ پروٹین آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کارنیورز ہر بیورس کا جو ہے بلوز ریلیٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں سیمیلیٹیز ہوتی ہے جب بائیو کمیسٹیم لیب میں جو ہے ان کی کیمیکلز پروٹینز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد انشاءاللہ کل جو ہم پڑھیں گے ٹاپک جو چیپٹر ہوگا ہمارے پاس وہ سپورٹ مومنٹ ہوگا وہ اسٹارٹ کر لیں گے جو امکی گیٹ میں جو ہمارے پاس سیلیکٹڈ ٹاپک ہیں ان سے ایک جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیں گے کل ٹھیک ہے جس نے میرے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ براہ میرے میں سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان کے لیے فائدہ مند ہو باقی میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں اس میں سے کچھ تین اگر آئیں گے انشاءاللہ اس میں سے آئیں گے ٹاپک میں سے تو کہیں بھی یہاں سے ہی آئیں گے یہ پوائنٹ آپ کو نوٹ رکھنی ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے آئیں گے کیونکہ یہ نیچوڑ ہے پورا چاہے فیڈل ہو چاہے سندھ ٹیکسٹ ہو چاہے بنجاب بکو ایک ہی لیکچر میں جو ہے وہ ساری چیزیں کلیر ہیں آپ کون کونسا بک پڑھتے ہیں وہ بک پڑھیں وہ بک پڑھیں تو اس میں سے اتنا کلیر نہیں ہوتا جتنا میں نے ایک لیکچر میں بلکل ایزی کر کے لکھائے یہ پوائنٹ نوٹ کر لینا ٹھیک ہے اللہ حافظ دھومیاں تینکی سو مچ